خبر اتر پردیش کے بلرامپور سے آ رہی ہے جہاں پر آر نائن ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے آر نائن ٹی وی نے خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا جس کا اثر یہ کہ دبنگوں کی مدد کرنے والا داروغہ سسپنڈ کر دیا گیا ہے ایک بڑا ایکشن اس داروغہ کے خلاف دبنگوں نے خات گودام کرمیوں سے مارپیٹ کی تھی اس پی نے داروغہ ایگدھیا پرسات کو نلمبت کر دیا ہے بلرامپور میں آر نائن کی ٹی وی آر نائن ٹی وی کی طرف سے جو خبر دکھائے گئی تھی اس کا ایک بڑا اثر صاحب میں آیا ہے ہمارے سیوگی اومکار اس وقت سیدھے جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اومکار ایک بڑا خدم اٹھایا گیا پلس ویباگ کے طرف سے ایک ایسے داروغہ کو نلمبت کیا گیا جس نے مارپیٹ کرنے کے پورے معاملے میں جس کی بھومکا صاحب نے رہی جس کے ساتھ یہ آروپی داروغہ بھی گئے تھے اور آروپ ہے کہ مارپیٹ گالی گلوز اور عویلیک پاڑنے کے ساتھ داروغہ جی راپن بھی اٹھا لائے جس کی جس کے شکایت جلہ خاجم لپرنہ دیکاری نے کل جلہ دیکاری سے کی تھی اس کے بعد دیر رہاں ان کے آبیت پر یہ مکرنہ پنجیت رکھت ہوا اور آج صبح پولیس حجید چک ایس کی دیو رنجن برمہ نے آروپی داروغہ کو نلمبت کر دیا ہے باقی سمبندک معاملے میں مگر یہ پورا معاملہ ہے مگر یہ پورا معاملہ ہے کیا دبنگوں کے مدد کرنے کے معاملے میں ڈسسمنٹ تو کر دیے گئے مگر خاد گودام کرمیوں کے ساتھ میں مارپیٹ کی نوبت کیوں آئی دونوں طرف سے اس قسم سے ہنگامہ کیوں ہوا جب بات جی بتانا چاہیں گے کہ جو دبنگ گئے ہوئے تھے اس میں سے ایک ویکٹی وہاں پر ٹھیکے دار ہے انڈیا سٹاپ کا ایک قانون ہے جس کے تحت گودام سے راسل اٹھا کر کے اور راسل کوٹے کی دکانوں پر پہنچایا جاتا ہے جو کام سے کدار کرتے ہیں تو اسی معاملے کو لے کر کہاں سنی ہوئی تھی گودام کے کرنیوں سے اس کے بعد پھر یہ تکران سامنے آیا اور لوگوں میں مارپیٹ اور ابلیٹ پھارنے جیسی کٹنا ہو گئی اور اس میں انہوں نے بھی دبنگوں کا ساتھ دیتے ہوئے داروگا جی نے امکار یہ ذرا صاف کہ جی کہ جانچ پوری ہونے تک کہ انہیں سسپنڈ کیا گیا ہے یا جانچ ہو چکی ہے اور یہ دوشی ہیں داروگا کا پکش کیا ہے امکار داروگا کا کیا کہنا ہے داروگا کا کیسے نکار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے تو تھے لیکن ہم نے کوئی ساتھ نہیں دیا لیکن جو کرنچاری کہہ رہے ہیں جو جلہ کازم بیپرانہ دکاری نے لکھے تحریر میں دیا ہے انہوں نے باقیدہ اس پاس ان کا نام دیا ہے اور کرنچاری چلی بہت شکریہ امکار تیواری ان تمام جانکاری کے لئے تو ایک ایسا داروگا جس کے اوپر خادر ویباگ کے لوگوں کے ساتھ میں مارپیٹ کا آروپ رہا اور اس میں مقدمہ بھی درج کیا گیا اور اب پولیس ویباگ کے طرف سے تدکال پربھاو سے کارروائی کی گئی اور اس شخص کو جو کہ داروگا کے وردی میں وہاں پہنچتا ہے اسے نہیں لمبت کر دیا گیا